اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے کچھ شیطانوں کے ذریعے قرآن جلانے کی کوشش اور پندرہ مارچ تک سبھی انڈین لوگوں کو دیش چھوڑنے کی ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ سات سعودی عرب کے اندر ہونے والی کچھ خطرناک گھٹناوں کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ سبھی سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ سبھی کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں ایک بار پھر سے قرآن مجید کی بے حرمتی اور اسے جلانے کی کوشش کی گئی ہے یہ گھٹنا انڈیا یا پھر سعودی عرب کے اندر نہیں بلکہ یہ گھٹنا نیدر لینڈ کے اندر ہوئی ہے یعنی جسے آپ ہولینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کل نیدر لینڈ کے اندر آرہم سٹی میں پولیس سرکچہ کے بیچ میں کچھ شہیطانوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی اور اسے جلانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر کھڑے مسلم نوجوانوں نے قرآن مجید جلانے کا بیرود کرتے ہوئے پولیس سرکچہ کے بیچ میں ہی قرآن مجید جلانے والے کے موہ پر ایسا لات مارا جس سے ڈر کر قرآن مجید جلانے والا شہیطان بھاگ کر پولیس بین میں چھپ گیا اور پھر وہاں پر کھڑے مسلم نوجوان قرآن مجید کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے چلے گئے تو دیکھئے اس سے پہلے کئی بار سویڈن کے اندر سلوان مومی کا نامک ایک شہیطان بار بار قرآن مجید جلانے کی کوشش کرتا ہوا دیکھا جا رہا تھا لیکن اب یہ گھٹنا اور بھی دوسرے دیشوں میں ہونے لگی ہیں اور ایسا کرنے کے لیے قرآن مجید جلانے کی کوشش کرنے والے شہیطانوں کو باقاعدہ پولیس سرکچہ دی جاتی ہے تو ایسے لوگوں پر لانت ضرور بھیجئے گا اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے اندر گھٹنے والی کچھ عجیب و غریب گھٹنا کے بارے میں تو دیکھئے دو دن سے ٹویٹر پر ایکس پر ایک ویڈیو دیکھی جا رہی ہے جس میں ریاد کے اندر ایک سعودی نوجوان اپنی گاڑی کے ساتھ میں بہت ہی عجیب و غریب اور خطرناک حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سعودی نوجوان اپنی گاڑی کو چالو کنڈیشن میں چھوڑ کر گاڑی کا گیر ڈال کر روڈ پر کھلا چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کی گاڑی تیز رفتار سے آگے جاتے ہوئے سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر وہاں کے ایک خموے سے ٹکرا جاتی ہے جبکہ سعودی پبلک پروپرٹی کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے دو سال کی جیل اور ایک لاکھ ریال جرمانے کی بات کہی تھی جس کے فوراں بعد یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ریاض کے اندر ایک سعودی نوجوان اپنی گاڑی کے ساتھ میں اتنی خطرناک حرکت کرتا ہوا دیکھا جا رہا تھا جس سے وہاں سے گزرنے والے راہگیروں کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ سعودی نوجوان اپنی اس حرکت کو چھپانے کے بجائے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے شوسل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے جس کے بعد میں سعودی پولیس اس پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیتی ہے اور اب اس پر ایک لاکھ ریال کا جرمانہ یا پھر دو سال کی جیل ہو سکتی ہے دونوں میں سے کوئی ایک سزا ہو سکتی ہے یا پھر یہ دونوں سزائیں بیک وقت یعنی ایک ساتھ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ گازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے سعودی عرب کے اندر ابھی تک پانچ سو پانچ ملین ریال اکٹھا کیا جا چکا ہے جسے سعودی عرب کے لوگوں نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے چندے کے روپ میں دیا ہے وہیں دوسری طرف سعودی حکومت نے ابھی تک فلسطین اور ازرائیل کے بیچ میں چلنے والی اس جنگ میں پربابت فلسطینیوں کے لیے راحت ساماگری سے بھرے کل آنٹس ہوائی جہاز کو بھی بھیج دیا ہے ساتھ میں فلسطینی لوگوں کی مدد کے لیے راحت ساماگری سے بھرے کئی سارے کارگو شپ بھی سعودی حکومت بھیج چکی ہے اس کے علاوہ لگاتار سعودی پرنس محمد بن سلمان کو تیسری بار بھی پورے عرب دیشوں کے اندر سب سے اثردار لیڈر کا خطاب مل چکا ہے یعنی جتنے بھی عرب دیش ہیں ان دیشوں میں سب سے اثردار لیڈر وہ اس وقت سعودی کے محمد بن سلمان کو مانا جاتا ہے اور یہ خطاب انہیں لگاتار تین سالوں سے ملتا آ رہا ہے اس کے علاوہ اسی بیچ انڈیا اور مالدیو کے بیچ میں چل رہے ویوات کی ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جس میں پانچ دن بعد چین کے دورے سے لوٹنے کے بعد مالدیو کے راشت پتی محمد معزو نے مالدیو سے بھارتی سینکوں کو نکل جانے کے لیے پندرہ مارچ تک کا ڈیڈ لائن دے دیا ہے تو دیکھئے یہ مدہ مالدیو کے اندر کئی دنوں سے اٹھایا جا رہا ہے جس میں وہاں کی رولنگ پارٹی مالدیو کے اندر سے بھارتی سینکوں کو نکل جانے کے لیے کہہ رہی ہے اس کے علاوہ ابھی چار چھے دن پہلے مالدیو اور انڈیا کے بیچ میں وہاں کے کچھ نیتاؤں کے ذریعے کیے جانے والے کمنٹ کی وجہ سے ایک نیا ویوات بھی پیدا ہو گیا تھا جس کے بعد مالدیو کے جو راشت پتی ہیں محمد معیزو وہ پانچ دنوں کے چین کے دورے پر چلے گئے تھے اور اب وہاں سے لوٹنے کے بعد انہوں نے مالدیو سے بھارتی سینکوں کو نکل جانے کے لیے پندرہ مارچ تک کا ٹائم دے دیا ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ